دوستوں کلس ٹی وی کا پاپلر سیریل قسم تیرے پیار کی کو بھلا کون بھول سکتا ہے جس میں شرد ملہوترا نے رشی کے کردار میں ان لڑکوں کو سبق سکھایا جو لڑکیوں کے زندگی کے ساتھ کھلوار کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ سیریل میں ایک سمجھدار پتی کے کردار میں نظر آئے جو اپنی پتنی کی خوشیوں کو اور اس کا سپارٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے اسکردار سے یہ آج بھی ٹی وی انڈسٹری میں جانی جاتے ہیں لیکن رشی بن کر سب کا پیار پانے والے ایکٹر شرد ملہوترا کو جب سچ میں کسی سے بے انتہا محبت تھی تو اسے ٹی وی انڈسٹری کے جانے مانے ابنیتہ نے کچھ اس طرح سے چھینا کہ آج بھی اس پیار کے لیے ترستے ہیں بھلے ہی آج اس شادی شدہ زندگی میں آگے پڑ گئے ہوں لیکن جس ابنیتہ نے ان سے ان کا پہلا پیار چھینا اس سے یہ آج بھی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں تو آخر کر کون ہے وہ ٹی وی انڈسٹری کا جان ہمانا چہرا جس نے کبھی شرد ملہوترا کا پیار ان سے چھینا اگر آپ بھی سوال کے جواب سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے انتک بنی رہیں لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو یہ بات کسی سے نہیں چھپی کہ ابنیتہ شرد ملہوترا نے بہت سارے ٹی وی سیرلز میں کام کیا لیکن ان کا سب سے فیمس ٹی وی سیرل ہے قسم تیرے پیار کی جس میں کرتکا سنگر ان کے اوپوزٹ نظر آئی تھی لیکن ہم آپ کے جانکاری کے لئے بتا دیں اس سے پہلے انہوں نے اس سے بھی سوپہ ہٹ سیرل بنو میں تیری دلہن میں کام کیا جس میں انہیں دیویانکا ترپارٹے سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی اور یہ جب ان کے پیار میں پوری طرح پاگل ہوئے تب انہیں لگا کہ دیویانکا سے ابھی شادی کر کے یہ اپنا کریر خراب کریں گے اور پھر کیا تھا اسی کے ساتھ یہ خود ان سے دور ہو گئے ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ فلموں میں کام کرنے لگے جہاں پر انہیں ٹھیک ٹھاک سکسیس بھی ملی لیکن جب انہوں نے سوچا کہ یہ دیویانکا ترپارٹے کے پاس جا کر اب انہیں شادی کے لئے پروپوز کریں گے اس سے پہلے ہی ان کا پیار چھن چکا تھا ایکٹر ویویک دہیا کے دوارا جو سیریل یہ ہے محبتے میں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے اپنے پیار کا حساس دلا کر دیویانکا کے ساتھ شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور جب شرط کو پتا چلا کہ دیویانکا بھی ویویک سے بے انتہا محبت کر کے ان سے شادی کرنے کے لئے تیار ہیں تو شرط کو ایسا لگا کہ ویویک دہیا نے ان سے ان کا اکلوتا اور پہلا پیار چھین لیا جو کہ دیویانکا ترپارٹی تھی یہ اسے دن سے کافی مایوس اور تنہا تنہا رہنے لگے لیکن انہیں دیویانکا ترپارٹی سے کوئی شقایت نہیں پر یا دیویانکا کے پتی ویویک کو بلکل پسند نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ہی دیویانکا کو ان سے چھینہ ہے مگر یہ اب خود بھی شادی کر کے سیٹل ہو چکے ہیں جہاں پر اب ان کی بیوی رپسی بھاٹیا ان کا بہت خیال رکھتی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ویویک دہیا شرط ملہوتر اور دیویانکا ترپارٹی کے بیچ نہ آتے تو آج ان دونوں کی شادی ہو پاتی یا نہیں آپ اپنا جواب کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹریز سے جڑی ایسی مزیدار ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں